اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سارے دوتھ کریے سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بہت ہی زیادہ امپیوٹر ٹپکی جیسے کہ آپ اپنے سکین کے اوپر ایک فوٹو دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ دوسرا فوٹو دیکھیں گے جو کی دوسرا ہے یہ بعد میں آپ کو تینوں ایک ساتھ دکھائیں تینوں میں کچھ فرق ہے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کچھ زانکاری دینا چاہتا ہوں اس لئے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور پورا دیکھیں اس کی بلکل بنا کریں اور ابھی آپ کی سکین پر تیسرا فوٹو ہے ان تینوں فوٹو اور N میں کیا کیا انتر ہے جسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جن کو نہیں سمجھ میں آیا وہ آگے پورا ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گا جیسے کہ اب ایک نمبر ویڈیو دیکھیں ایک نمبر میں جو ہے خالی N ہے لیکن گیر کا کوئی بھی نسان نہیں ہے دو نمبر میں آپ دیکھیں گے N اور M ساتھ میں ہے گیر کا کوئی بھی نسان نہیں ہے لیکن آپ تیسرے فوٹو میں دیکھیں گے تو آپ کو گیر کا نسان نظر آئے گا یہ کیا پروبلم اس گاڑی میں اس بار میں ہم بات کریں ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن زانکاری آپ کو پورے ملے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی ہمارے پاس ہے یہ MP3 ہے جرمن فولی اٹومیٹک ہے اس میں N آگیا ہے اور M آگیا جو گیر کا نسان نہیں ہے ان کا مطلب بندی N بھی ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بندی آتی اس کو پھوکسا کی بولتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی نسان نہیں ہے تو گاڑی میں پروبلم میں یہ ہے کہ کئی جگہ سے پہلے بھی چیک ہو چکی لیکن کوئی بھی فالٹ نہیں آیا کبھی صحیح ہو جاتی اور کبھی غلط غلب کبھی نہیں چلتی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھیں گے ہر گاڑی کو میں ڈاغنوسیس کرتا ہوں تو آپ ہمارے ویڈیو میں دیکھنے سے آپ کو دو فائدہ ہیں ایک تو آپ ڈاغنوسیس کے لیٹر بھی آپ کو پوری جانکاری ملتی ہے اور مینبل جو ہے مینبل تو میں ہمیشہ انشاءاللہ آپ کو پروبائیڈی کرتا ہے جن کے پاس کمپیوٹر نے بینا کمپیوٹر کے بھی چیک کر سکتے ہیں جن کے پاس کمپیوٹر ہے تو ان کے لیے اور آشان ہو جاتا ہے امید کتا ہو یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا گا اگر پسند ہے چین کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اگر آپ کوئی بھی سجا ہے تو کامنٹر بوکس میں دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں گے ہمیں پہلے نمبر میں سب سے پہلے ایف آر ایف آر میں دیکھیں گے کیا ان کو ایف آر میں آٹو ایمرجنسی موڈ اور ایف آر کا ہے تو آگے چلیں گے آگے جا کے جیسے میں دیکھیں گے تو جیسے میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ آہ انڈر مولٹر نو سب نظر بھی اٹی ایر سنسر آر پرم سنسر آہو تیسرا ہے اسپلیٹر سنسر اسپلیٹر سنسر کیا ہے اس کے بعد تینوں سنسر جو ایرر ہیں یہ کرنٹ میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی بائننگ کے بارے میں سمجھیں گے یہ سنسر اس کی لوکیشن کیا ہے اور یہ جس کی آپ کے پاس ڈاغنوسس اگر آئے تو ڈاغنوسس سے آپ کا پورا فائدہ نہیں ہونے بالا جب تک آپ کے پاس ایکسپیڈنس نہیں ہے ایکسپیڈنس بہت ہی جیادہ امپورٹن ہے تو سارے بھائیوں سے ریکویسٹ جن بھائیوں کو ایکسپیڈنس نہیں وہ میرے چینل پہ آئے اور میڈیو ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ دیرے دیرے انہیں بھی نالیج ہو جائے گا تو اتنی چلتی تو نالیج نہیں ہوگا یہ کمپورٹر گاڑی اس میں ٹائم لگتا ہے کوئی بھی بندہ سکھے گا تو ٹائم لگے گا تو ابھی ہم آگے اور ڈاغنوسس میں جائیں گے آپ کو بتائیں گے کیا کیا میں چک گاڑی میں کیا فالٹ سنسر اس سنسر اور اس کی جو وائرنگ ہے وہ انیس نمبر تیس نمبر سے نکلی ہوئی ہے ہمارے کمپیوٹر سے تو سب سے پہلے ہمیں کیا چلنا کیونکہ یہ کرنٹ میں سب سے پہلے ہم اس کی بائرنگ چیک کریں گے اس کے بعد سنسر اس میں تین پروبلم ہو سکتے سنسر خراب ہو سکتا ہے اور آپ کمپیوٹر خراب ہو سکتا ہے جی اس کیسے خراب ہو اس کی لوکیشن جو آپ اپنے سکین کے اوپر دیکھ سکتے اس کی لوکیشن گئر پر کہا لگی ہوئی ہے کیونکہ ہر ایک سنسر کا لوکیشن پتا ہونا بہت ضروری ہے تو سکتے سکتے بائری ڈائیگرام سے جیسے آپ گاڑی ایرن کوٹ جو اس کا رہے گا چالی 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 رہے گا سپلیٹر سنسر اس کا بائری ڈائیگرام بہت ہی جی اگر بائری ڈائیگرام آپ کے پر رہتا ہے تو آپ کے لئے کام بہت ہی جی آسان سنسر اس کی لکیشن پہلے بھی آپ دکھائی تھی دوبارہ سن ریپیٹ میں آپ دکھا رہا تا کہ آپ اس کا نام سپلیٹر سنسر بی سکسٹی ٹو یہ تین جی کام کرتا ہائی لو اور ریورس تینوں میں ایک کی سنسر رہتا یہ سنسر ہے تا کہ میٹر میں چک کریں گے تو بی چالے مل جائے گا جو کی سنسر کا ہوگا اگر کمپیوٹر نہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ریڈنگ دینا چالو کر دیتا ہے ریڈنگ اب اس کی ریڈنگ 360 ہے مطلب ریڈنگ یہ دے رہا ہے اور یہ کس کس کے لئے ہائی لو اس کے لئے ہوتا ہے ہمارے کمپیوٹر کو سنگنل دیتا بھی کون سے گیر میں گاڑی اس کے حساب سے گیر سپٹنگ ہوتی جیسے ہی آیا اس کے بعد گیر لگنا چالو ہو گیا لیکن جیسے ہم اس کو برمجا کریں اس کے بعد کیا ہوگا اب آپ سکین پر آگے دیکھیں گے جیسے ہم ریسر کرنے کوش کریں گے تو کیا ہوگا یہ ہمارا آم چلا جائے گا اور سب پورا سکین بلوک ہو جائے گا اور پہلا گیر لگے گا لیکن دکھے گا نہیں سکین پہ تو گاڑی میں بہت ہی زیادہ پرویلم تھی بہت مطلب مانیڈر دکھے اس ٹب میں نے اس کی پوری وائرنگ کو چیک کیا کمپیوٹر کو چیک کیا کمپیوٹر سے بھی چیک کیا خود بھی چیک کیا ایکسپیرنس کے ساتھ جیسے کہ دیکھیں کہ یہ نسان جو آپ کو دکھانے کی کوشش کر آپ نے دیکھا ہوگئے نہیں ہوگئے یہ سپلیٹر سنسر ہے اور اس کی لوکیشن کمپیوٹر کے پیچھے ہوتی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دکھایا ہوا تھا آراب اس کو دیکھیں گے اور اس کو یہاں سے کھولیں گے اور لگا دیں کہ کسی گاڑی کا کھول کے چٹرائی کر سکتے ہیں تو جیسے دیکھیں گے اس کو کھول لیں کے بعد گاڑی کو ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ گیر ڈال تو گیر تو لگ رہا تھا اب چوف کریں گاڑی کا فیرون کریں گے اب دیکھیں میٹر پہ کوئی گیر کا نسان نہیں مطلب کچھ بھی نہیں ہے تو اب ہم نے چلی کیا کہ آخر میں اس کے کمپیوٹر کو کھولنے کا فیصلہ کیا تو اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کمپیوٹر کو میں ہمارے لئے بہت زیادہ دکت ہو جاتی ہے اٹومیٹک اور مینویل اٹومیٹک دونوں کے کمپیوٹر الہدہ الہدہ ہوتے ہیں تو اب میں نے کمپیوٹر کھولا بھی دوسری گاڑی کا کمپیوٹر یہ میں نے اس پر رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو فیٹ کیا ہوا ہے دیکھیں گے گاڑی میں کیا دکت آتی گاڑی میں دکت آتی سپلیٹر سنسر کی اس کے ساتھ باری چک ہو گیا سنسر چک ہو گیا اندر کی روڈ چک ہو گیا لیکن گاڑی کے پروبلم اہی کی ہو ہی ہیں اب میں نے چینج کیا اس کا کمپیوٹر چینج کر دی تو اب ہم ریسٹنگ کا پروسیزن شروع ہے ویڈیو بہت بنایا پورا ویڈیو نہیں بنایا اگر کوئی سی بھائی کو جو گا گیر ریسٹ کرنے کا ویڈیو دیکھنا ہے تو آٹومیٹک گاڑی آٹومیٹک ٹرک 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 ریسٹ کا جو ہے آپ ہمارا ویڈیو دیکھ سکتے ہماری چینل پہ جائیں گے آپ جا کے ویڈیو دیکھ جہاں پہ ہم نے پوری دانکاری آپ کو دیا اس کی طرح سے آپ نے اس کو ریسٹ کرنا ہے تو اب ریسٹ پروسیس سنگ چل لئی ہے دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے کپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس گاڑی میں ویڈیو تو بہت ہی چھوٹا پندہ منٹ یا دس منٹ کرے گا لیکن گاڑی میں کام تو پورا دن ہو ہے پورا دن لگے ہونے اس طرح پروبلم کیا ہوتی کار بھائی بولتا کنگر فانٹ اس طرح سے دککت رہتی ہے کنپیوزر رہتی کیونکہ کبھی کام کرتا تھا اور کبھی نہیں کرتا تھا کیونکہ ہمارے سنسر کا اررر آرہ بھی دیکھیں گاڑی آگیا آگیا مطلب گاڑی آرہ آگیا دوبارہ سا جب میں کمپیوٹر لگا اررر آپ دیکھ سکتے ان کے اوپر ایف آر میں آئیں گے پڑھ گے سلیکٹر تھا وہ چلا گیا ایم آر میں آئیں گے کوئی آرر آپ کو نہیں ملے آگر چیک کریں گے کون سا برجن کا کمپیوٹر بھی لگا ہے تو آپ دیکھیں گے 26 26 نمبر کا کمپیوٹر ہے وہ ہم نے لگایا ہوا اس میں اور یہ جب تک نہیں آتا وہ گاڑی اوکے ہماری بھولے اپنے بھائی کو سپورٹ کریں جیدہ جیدہ اپنے دوستوں کے سیئر کریں جنکری کو بتانے کا مطلب یہ تھا ای 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 خالی ای رہا رہا ہے سب سے پہلے اگر آپ کو بیچے لے رہا 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 آپ نے کہ کمپورٹر کا ہی فارٹ ہے آپ کمپورٹر ہی چینج کرنا ہے تینوں سے کوئی بھی دکت آرہ ہے کیونکہ اگر آپ کا پھوکسے کا نسان نہیں آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپورٹر سے آپ کا سگنل نہیں آرہ ہے اس کے ساتھ ہم ویڈیو کو ختم کرتا انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کو آرہ